نماز بھی ادا کرنا فرض لیکن عشق کی نماز ادا کرنا بھی فرض ہے کیونکہ عشق کی نماز خدا تک پہنچاتی ہے عشق کی نماز کی ادائیگی کیسے ہوگی یہ تو سوچنے کی سمجھنے کی باتیں لفظ نہیں بیان کر سکتے آخر میں طریقہ ذکر اور پھر یہ بھی بات کہ کیوں محنت کی کیوں بات کی جا رہی ہے اللہ فرماتا ہے جب میرے ارادہ ہوتا ہے کن کا حکم چیز ہوگئے اللہ کہتا ہے میں نے صفات میں تمہیں بیسا دے دیا ہے ارادہ کرو محنت کرو تمہارے لیے وہ راستہ آسان انتخاب تمہارا ہے میدان کھلے ہوئے ہیں تو اس لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں بھئی ہمیں چاہیے کہ پہلا انتخاب تو ہمارا عشق ہونا چاہیے اگر عشق نہیں ہے کسی کو نہیں یہ بات پسند آتی مجھے سے ظاہر بین کو بابا بچہ مندان گدر چھا جانے گلکند ماں گدر چھا جانے گدے کو کیا پتا ہے گلکند کیا ہوتا ہے اگر عشق نہیں چاہیے تو بھئی گدے کا بھی قصور نہیں ہے یہ تو گلکند ہے تو پہلا انتخاب ہمارا عشق ہونا چاہیے اور عشق کا راستہ اللہ نے سب کے لئے کھول دیئے بڑا آسان راستہ ہے بس اپنے دل سے باقی تمنائیں ختم کر دو کام سے منہ نہیں کی جا رہی ہے دل سے تمنائیں نکال دو یہ دل میں جو اتنا جنگل اگایا ہوا اس کو ختم کرو حقیقی امیری مل جائے گی تمہیں بڑے بڑے امیر بادشاہ ضرورت نہیں تمہیں ان کے سامنے جھکنے کی یہ امیری سب کے لئے کھولی ہے تو امید ہے کہ جو متفرک باتیں ہیں ان کو آپ ضرور ان پر غور کیجئے گا اگر کوئی غلط باتیں چھوڑ دو اس کو اگر صحیح ہے تو ضرور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے آپ اب طریقے ذکر یہاں دل ہے اس دل میں خویہ لکھے کھڑے بیٹھے لیٹھے سوئے جاگے ہر وقت کہ دل پکا رہا ہے اللہ 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 یہ ذکر اسم ذاک یہ ذکر اسم آزم یہ زندہ کر دے گا آپ کے دل کو یہ عشق کا راستہ آپ کے لئے آسان کر دے گا یہ تیشہ ہے جو آپ کے دل کے پہاڑ کو کھول کر رکھ دے گا شکریہ یہ لگا ہے جو آپ کو کھول کردے گا آپ کو کھول کردے گا آپ کو کھول کردے گا اس نے ڈیر بے آپ کے دل کیا موسیقی